سوشل میڈیا سارفین نے ہم اسٹائل ایوارڈ شو میں اداکاروں کی بول لباس میں ویڈیوز وائرل ہونے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایوارڈ منتظمین کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہم اسٹائل ایوارڈ گیارہ اور بارہ مئی کی درمیانی شب سندھ کے دارالحکومت کراچی میں منعقد ہوا جس میں متعدد اداکارائیں اور اداکاروں نے منفرد لباس پہن کر شائکین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی شو بس شخصیات کی جانب سے بولڈ اور منفرد اسٹائل کے لباس پہن کر ایوارڈ شو میں شرکت کرنے پر شائکین نے اظہار برہمی کرتے ہوئے اداکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ ایک طرف فلسطین میں اسرائیلی بمباری جاری ہے اور دوسری طرف پاکستانی اداکار اریانی پھیلا رہے ہیں زیادہ تر سوشل میڈیا سارفین نے خصوصی طور پر اداکاروں کے لباس کو فہش قرار دے دیا اور ان پر اریانی پھیلانے کا الزام لگایا ایوارڈ شو کے ریڈ کارپیٹ پر جلوے بکھیلنے والی متعدد اداکاروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سارفین نے تمام اداکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا سوشل میڈیا سارفین نے گلوکارہ آئمہ بیک کو مختصر لباس پہننے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ہالی وڈ شخصیات کی سستی کاپی بھی کرا دیا شائکین نے سروت گلانی کے لباس اور فیشن پر بھی تنقید کی اور انہیں بھی شرم دلانے کی کوشش کی مداہوں نے اداکارہ آمر خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جبکہ سوشل میڈیا سارفین نے کراچی کے اسسٹنٹ کمیشنر حازم بھنگوار کو بھی اتشدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے لباس کو بھی نامناسب قرار دیا شائکین نے اداکاروں اور شعبی شخصیات کو آڑے ہاتھوں لیا وہیں سارفین نے اداکارہ ہانی آمر کی تعریفیں بھی کی کیونکہ وہ اسٹائل ایوارڈز کی تقریب میں فلسطین سے اظہار جگجہتی کرتی دکھائی دی ہانی آمر نے اپنے بول لباس پر فلسطین کے جھنڈے کا بیع جاویزہ کر رکھا تھا جبکہ انہوں نے تقریب سے خطاب کے دوران بھی فلسطینیوں سے اظہار جگجہتی کیا جس پر ان کی تعریفیں کی گئیں